منسیرہ کی خوبصورت وادی چھتر پلین کو ہزارہ کا دل کہا جاتا ہے ہر موسم میں چاہے گرمی ہو یا سردی یہ وادی اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مہرسی محب کی یہ رپورٹ ہزارہ ڈویزن کے زلہ منسیرہ کی آخری یونین کونسل چھتر پلین ایک خوبصورت وادی یہاں کے سرسپس کھیت کھلے میدان انچے انچے پہاڑ اور گھنے جنگل یہاں کی خوبصورتی کو چار چال لگا دیتے ہیں چھتر پلین کے شمال کی جانب بٹا گرام مشرب کی جانب جبردیولی مغرب کی جانب بٹل اور جنوب کی جانب اگی کا علاقہ ہے یہاں کے خوبصورت ترین مقامات میں کوہ بلیجا چھتر ٹاپ بہشٹی ٹاپ لاچی منگ ٹاپ اور سرمس ٹاپ ہیں یہ علاقہ بہت پرامن علاقہ ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ بہت بننسار اور مہمان نواز ہیں چھتر پلین کی آبادی تقریباً چالیس ہزار پر مشتمل ہے یہاں پر آباد قوموں میں سواتی، سید برادری، گجر برادری اور کوہستانی قوم کے لوگ بھی آباد ہیں یہاں پر زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں پشتو اور ہنکو زبان ہے یہاں کا موسم گرمیوں میں خوشگوار اور سردیوں میں نہائیت سرد رہتا ہے اور کئی علاقوں میں برہباری بھی ہوتی ہے چھتر پلین ایک سیاحتی مقام ہے اگر ان علاقوں میں سیاہ آئیں تو ان کو دیکھنے کے لیے قدرتی خسن سے مالا مال علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے سیاحتی مقام ہونے کے باوجود حکومتی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر حکومت اس علاقے کو سیاحت کے لیے فروغ دیں تو یہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن سکتا ہے اور سیاہوں کو سیاحت کے اچھے مواقع میسر ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے علاقائی مکینوں کو اپنے علاقے میں روزگار بھی مل سکتا ہے چھتر پلین قدرتی خسن سے تو مالا مال ہے ہی مگر یہاں رہنے والے لوگوں کے بنیادی مسائل آج تک حل نہ ہو سکے یہاں پر نہ تو کوئی گرز کالج اور نہ بوائس کالج موجود ہے اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر رہ سی اسپیٹل تو ہے لیکن سولیات کا فقدان ہے اس کے علاوہ اگر سڑکوں کی بات کی جائے تو یہاں کی سڑکیں بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں یہاں کے علاقائی لوگوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیاحت کے لئے بھی کام کیا جائے تاکہ یہاں پر سیاہ آ کے قدرتی خسن سے لفت اندوز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے کیامرا ٹیم کے ساتھ مہر سیماب چھتر پلین منصرہ